بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کو شب سائفرید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دیسی ہانٹی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی ہستے مسکراتے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ دعوت سپیشل مینیو میں تین بہترین قسم کی ریسپی ایک ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ مہمانوں کو تو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئیں گی یہ ڈیشز تو پیارے دوستو ان مزدار سی ریسپیز کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل اور ان تک دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی آپ جلدی سے پریس کر لیں تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں ان مزدار سی اسپیشل قسم کی ڈیشز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تقریباً 700 گرام جو ہے یہ بڑا گوشت لے لیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چربی ہے یہ بھی مکس ہے کیونکہ یہ جو مزدار سا نمکین پیاز گوشت ہے یہ چربی کے ساتھ ہی بہت زیادہ مزدار اور لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ اس لئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چربی ہے یہ مکس ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ چربی والا گوشت لینا ہے تو چلیں جو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کڑھائی لی لی ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گوشت کو اور ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے جی پانی گوشت کو گلانے کے لیے پانی کم زیادہ ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پانی کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے دو درمیانی سائز کے باری کٹو ہوئے اس طرح سے پیاز تو پیاز کو شامل کرنے کا بات جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو پیاز کو مکس کرنے کا بات جی اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون جیس میں جائے گا حلدی کا پورڈر اور ساتھ ہی جیس میں ہم شامل کر دیں گے ایک کھانوال جو چمچ ہے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد جی تقریباً چار سے پانچ ادر جو سبز مرچے ہیں درمیانی سائز کی باری کٹی ہوئی ان کو شامل کر دیں گے تو تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم گوشت کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جی یہ جو ہمارا گوشت ہے اب اس کو ہم نے اچھا سا جو بویل ہے یہ آنے دینا ہے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے اس کو بویل آنا شروع ہو چکا ہے تو اس ٹے پہ آکی جی اس میں تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے یہ ثابت کالی میرچ شامل کر دیں گے تو ثابت کالی میرچ کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم دوبارہ سے جو گوشت ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو گوشت کو مکس کرنے کے بعد جی اب یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے اس کو ہم نے دھام کے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ جب تک کہ ہمارا یہ جو گوشت ہے یہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتا تو اس کو ہم نے درمیان میں چیک بھی کرتے رہنا ہے تو یہاں بھی جب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو مزار سا نمکین پیاز گوشت ہے یہ کافی حد تک گل چکا ہے تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں پیاز اور جو سبز مرچے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو جب تک جہم گوشت کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تب تک جو بھی میرے پیارے دوست میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکون کو بھی آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہے تاکہ میرے نئے ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو گوشت کو مکس کرنے کے بعد جی اس ٹی پی آکے اس میں ہم نے تقریباً ایک چوتھائی کب جو ہے یہ آئل شامل کر دینا ہے تو آئل کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم تھوڑے سے ثابت مسائل شامل کریں گے ایک تیز پات کا پتہ ہے ایک موٹی لہچی ہے اور دو اس میں ٹکلے جو ہیں یہ دارچینے کے ہیں تو مسائلہ جی اس میں ہم نے صرف اتنی شامل کرنے ہیں اس میں ہم نے کوئی بھی اضافی مسائلے یا پورٹر مسائلہ جو ہیں وہ شامل نہیں کرنے تو تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم دوبارہ سے اس مزار سے گوشت کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کی جی ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس میں جو تمام چیز ہیں یہ اچھی طرح سے پک جائیں جو پیاز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں تو یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے یہ الحمدللہ اچھی طرح سے اس کی جو بھنائی ہے یہ ہو چکی ہے اور اس نے آیل کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مزدار سا جو نمکین پیاز گوشت ہے اس کی ہم نے اچھے سے بھنائی کر لی ہے تو اس ٹے پہ آگے جی اس میں ہم آدھا کب جو ہے یہ پھینٹا ہوا دہی شامل کر لیں گے تو پیارے دوستو جب بھی آپ نے دہی کو شامل کرنا ہے تو اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ آپ نے بالکل ہلکی رکھنی ہے پھر آپ نے دہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے جو دہی ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے دہی کے جو دانیں ہیں وہ نہیں بنتے تو دہی کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم مزید ہمارے جو مزدار سا گوشت ہے اس کو ہم اچھے سے پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں جو دہی ہے وہ بھی کافی حد تک اس میں خوشک ہو چکا ہے اور الحمدلہ ہمارے جی مزدار سا مکین پیاز گوشت ہے یہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے تو اس ٹے پہ آگے جی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے گریبی بنانے کے لئے پانی تو پانی اس میں میں شامل کر رہا ہوں جی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ باقی آپ جتنا چاہیں اس کی گریبی پسند کرتے ہیں تو پانی آپ نے اتنی شامل کرنا ہے اپنے حساب سے تو پانی کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس مزدار سے نمکین پیاز گوشت کو مزید تقریباً چار سے پانچ منٹ اور پکائیں گے جب تک ہماری جو مزدار سا نمکین پیاز گوشت ہے یہ اچھی طرح سے تیار نہیں ہو جاتا تو تقریباً جی چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مزدار سا نمکین پیاز گوشت جو ہے یہ مکمل بن کے تیار ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے تو پیارے دوستو یہاں پہ آپ کو اس میں جو آئل ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو جیسے اس کے نیچے جو فلیم ہے اس کو ہم آف کریں گے اس کے اوپر خود بخود جو آئل ہے یہ سارا آ جائے گا تو اس ٹیپ آگے جیس میں ہم خوشبو کے لئے تقریباً چار عدد سب مرچن شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی باری کٹی ہو جو ادھرک ہے یہ شامل کر لیں گے اور اب اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لئے ڈھام کے رکھ دیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم سرب کر لیں گے تو دو منٹ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا بہت زیادہ مزدار مکھن جیسا نرم نمکین پیاز گوشت جو ہے یہ مکمل بن کے یہ تیار ہو چکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تقریباً سات سو گرام یہ بڑا گوشت لے لیا ہے اور اس میں ہڈی والا بھی ہے اور بغیر ہڈی کے بھی یہ میں نے مکس گوشت لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس مزدار سا جو یخنی پلا ہے اس کو آپ چھوٹے گوشت میں بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو سب سے جی پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے جی یخنی بنانے کا تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جی گوشت کو تو گوشت کو شامل کرنے کا باجی اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے پانی جس سے ہمارا جو گوشت ہے یہ بھی اچھے طرح سے گل جائے اور ہمارا جو یخنی ہے یہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے تو پانی جو ہے وہاں پہ پرنے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں تو پانی کو شامل کرنے کا باجی اب اس میں ہم ایک درمیانی سائز جو باری کا ٹاہوہ پیاز ہے یہ شامل کریں گے اور اب اس میں کوئی ثابت مثال جائیں گے سب سے پہلے جی اس میں ہم ہاف ٹیبل سپون جو ہے ثابت دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں ثابت کالی میرچ جائے گی اور تقریباً ایک ٹی سپون سوم شامل کریں گے ایک ٹی سپون جی اس میں ثابت زیرہ جائے گا اور اس کے بعد ایک ٹکڑا دارچیننگ کا ہے اور ایک ثابت موٹی لیچی ہے پانچ سے چھے در لونگ شامل کر لیں گے اور ساتھ یہ اس میں جی تقریباً ایک ٹکڑا جو ہے یہ درکہ اور پانچ سے چھے عدد اس میں جی لیسن کے جو 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 ہے یہ شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے تو تمام چیتوں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم گوشت کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے بعد جی اب یہ جو ہمارا گوشت ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے جو بویل ہے یہ آنے دینا ہے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو گوشت ہے اس کو اچھا سا جو بویل ہے یہ آنا شروع ہو چکا ہے تو اب اس کو جی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جی اب یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو گوشت ہے اس کو ہم نے دھام کے پکانا ہے اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے کہ جب تک ہمارا جو گوشت ہے یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اور اس کے بعد اس میں جو یخنی ہے ہماری وہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے تو تب تک اس کو جی ہم نے اچھی طرح سے ڈھام کے پکانا ہے چکرتے ہوئے تو پہر دوستو اگر آپ چاہیں تو اس کو جو گوشت ہے اس کو آپ پریچر کو کمم بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس کو جی بنا رہا ہوں کڑھائی میں اس کو میں نے کڑھائی میں انگلانا ہے تو اب اس کو جی ہم نے ڈھام دینا ہے جب تک ہمارا گوشت اچھی طرح سے یہ گل نہیں جاتا اور یخنی تیار نہیں ہو جاتی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو گوشت ہے اس کو ہم نے کسی بال میں نکال لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو یخنی ہے اس کو ہم چلنی کے ساتھ اس طرح سے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس میں جو مسالے وغیرہ تھے وہ سارے الگ ہو جائیں اور ہماری جو یخنی ہے یہ اچھے سے الگ ہو جائیں تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو یخنی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے تو یخنی کو چھان لینے کے بعد جی اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جی میں نے کڑھائی لے لی ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گی جی گھی آپ چاہیں تو اس میں ایل بھی شامل کر سکتے ہیں تو گھی شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم دو درمیانی سائز کے باری کٹے ہوئے جو پیاز ہیں ان کو شامل کر دیں گے اور پیاز کو چمچ چلاتے ہوئے جی اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن کر لینا ہے ان کو تو یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیاز ہیں یہ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ جی ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے تھوڑے سو جو پیاز ہیں یہ ہم نے بہر نکال لینا ہے یہ ہمیں بعد میں کام آئیں گے اور بکیائی جو ہمارے پیاز ہیں ان کے اندر ہم نے تھوڑا سو جو پانی ہے یہ شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے جو پیاز ہیں یہ جلینا تو پانی شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے ایک درمیانی سائز کا باریک کٹا ہوا ٹماٹر تو ٹماٹر کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ٹماٹر کو شامل کرنے کے بعد اس ٹے پی آگے اس میں ہم نے تقریباً ایک کھانا وال جو چمچ ہے یہ ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے یہ شامل کر لیں گے تو ادرک لیسن کے پیسٹ کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس میں جو ادرکلسن کا جو کچھا پن ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مسالہ ہے اس کو میں پکاتے ہوئے تقریباً ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس ٹیپے آگے جی اس میں ہم نے شامل کر لینا ہے تھوڑے سے ثابت مسالے تو سب سے پہلے جی اس میں تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے یہ ثابت زیرہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں کالی میرج جائے گی اور دو ٹکلے جی اس میں چھوٹے دارچینی کے جائیں گے اور تین عدد چھوٹے سائز کی اس میں بڑی لہچی یہ جائیں گی اور دو ٹکلے جو اس میں تیز پات کے شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم دو اس میں چھوٹی لہچی جو ہیں یہ شامل کر دیں گے تو تمام مسالوں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم ان کو اچھی طرح سے پکائیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک تو ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد جی اب ان کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تو پانی کو شامل کرنے کے بعد جی مزید اب ان کو ہم تقریباً اچھی طرح سے دو تین منٹ اور پکا لیں گے تو تمام مسائلوں کو جی ہمیں پکاتے ہو تقریباً دو تین منٹ ہو چکے ہیں اس ٹیپے آگے اس میں تقریباً چار سے پانچ درمیانی سائز کی باری کٹی ہوئی سبز مرچیں شامل کریں گے اور ساتھ یہ اس میں تھوڑا سو جو نمک ہے یہ شامل ہم نے کر لینا ہے تو سبز مرچوں کو شامل کرنے کے بعد جی اب ہم مسائلے کو مزید تقریباً دو تین منٹ اور پکا لیں گے تاکہ جو اس میں سبز مرچیں ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسائلہ ہے اس کو مزید پکاتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو مسائلہ ہے یہ لحمد بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس ٹی پہ آکے جی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے گوشت جو ہم نے بہر نکال کر کھا ہوا تھا تو گوشت کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جی ہمارا جو گوشت ہے اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کو ہلکی سے درمیانی آج پہ چک کرتے ہوئے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے اس کو ہمیں پکاتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو گوشت کو مکس کرنے کے بعد جی اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے تقریباً آدھا کب جو ہے یہ دہی کا تو دہی کو شامل کرنے کے بعد جی ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سے جو پانی ہے یہ شامل کر دیں گے تو دہی کو شامل کرنے کا بات جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اس کو ہم نے جی پکا لینا ہے تقریباً تین سے چار نٹ اور تاکہ اس میں جو دہی ہے یہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا جو گوشت ہے یہ الحمدللہ اچھی طرح سے جو یہ تیار ہو چکا ہے اور اب بار یہ تھے جی گوشت میں یخنی کو شامل کرنے کی تو پیارے دوستو یہ جو کپ ہے یہ میں نے دو کپ چاولوں کے لیے ہے تو اسی صاحب سے جی جو چاول ہیں ان میں ہم نے تقریباً سوہ تین کپ جو ہے یہ یخنی کے شامل کرنے ہیں اور اگر یخنی کم ہوئی تو اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کر لیں گے تو جو چاول ہیں پیارے دوستو ان کو میں نے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کے رکھا ہوا ہے تو اسی لیے اس میں جو یخنی ہے یہ ہم نے تقریباً سوہ تین کپ شامل کرنے ہیں تو یخنی تھوڑی سی کم تھی تو اس میں ہم آدھا کپ جو ہے یہ پانی کا اور شامل کریں گے تو ٹوٹل جی اس میں ہم نے تقریباً سوہ تین کپ جو ہے یہ پانی کو ملا گیا یخنی شامل کی ہے تو یخنی کو شامل کرنے کا باجی اب اس کو ہم اچھا سا جو بویل ہے یہ آنے دیں گے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اچھا سا جو بویل ہے یہ آنا شروع ہو چکا ہے تو اس ٹیپ آگے جی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے چاول تو پیارے دوستو یہ جو چاول ہے یہ میں نے کچھی باسم تیلی ہے اور اس کو میں نے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا تو چاولوں کو شامل کرنے کا باجی اب ان کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر جی ہم نے تین ادہ جو یہ سبز مرچیں ہیں یہ شامل کر دینی ہے خوشبو کے لئے مرچوں کو شامل کرنے کا باجی اب ہم یخنی پلاؤ کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں سے جو پانی ہے یہ تقریباً خوشک ہو جائے اور پیارے دوستو اس ٹی پہ آکے اس میں جو نمک ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہو تو اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں نمک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یخنی جو پلاؤ ہے ہمارا اس میں جو پانی ہے یہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور اس ٹی پہ آکے جی اس میں ہم نے شامل کر دینے ہیں تھوڑے سے جو ہم نے پیاز بہر نکال کر رکھ ہوئے تھے تو پیاز کو شامل کرنے کے بعد جی اب بار یہ تھی ہے اس مزدار سے یخنی پلاؤ کو دمپے لگانے کی تو اب اس کو جی ہم تقریباً تیس منٹ کے لئے دمپے لگا دیں گے تو تیس منٹ کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا مزدار اور زیکے سے بھرپور یہ جو یخنی پلاؤ ہے یہ بالکل جی مکمل بند کے تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو جی ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تو یخنی پلاؤ کو جی مکس کرنے کے بعد اب باریت ہی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی تو پیار دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیار سا کمیٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اور میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن جی سب سے پہلے یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے پانچ سو گرام بڑا گوشت آپ چاہیں تو جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور یہ جو گوشت ہے یہ میں نے اس کی جو بوٹیاں ہیں یہ اس طرح سے چھوٹی کر لی ہیں اور یہ جو گوشت ہے یہ میں نے بالکل ساف سترا لیا ہے اس میں آپ نے اس چیز کا خواہ جان رکھنا ہے کہ اس میں جو چربی والا گوشت ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں لینا گوشت آپ کا اس طرح کا ساف سترا ہونا چاہیے تو چلیں جی اب اس کو برانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پہ میں نے کڑھائی لے لیا ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جی اس گوشت کو تو گوشت کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے تقریباً سوہ لیٹر جو ہے یہ پانی کا شامل کر دیں گے اس میں تو پانی کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم ایک ادت درمیانے سائز کا رفلی کٹ کی ہوگا جو پیاز ہے یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے یہ نمک شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون جتنا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ ہلدی کا پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا جی ادرک لیسن کا پیس تو تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم گوشت کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور گوشت کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم اچھا سا جو بویل ہے یہ آنے دیں گے تو یہاں بھی جب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے اس کو اچھا سا جو بویل ہے یہ آنے شروع ہو چکا ہے اور اب ہم جی گوشت کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو گوشت ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو ہم نے گلانا ہے تو پیارے دوستو اگر آپ چاہیں تو گوشت کو گلانے کے لیے اس کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو گلانے کے لیے جی اس کو کڑھائی میں ہی بناوں گا اور گلانے کے لیے جی اس کو میں تقریباً ہلکی سے درمیانی آج پہ دھاپ کے پکاؤں گا جب تک ہمارا یہ جو گوشت ہے یہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتا اور اس کو درمیانے میں ہم نے چک بھی کرتے رہنا ہے اور اگر پانی کی ضرورت پڑی تو اس میں پانی بھی اور شامل کر لیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارا یہ جو گوشت ہے یہ اچھی طرح سے جی گل چکا ہے اس میں جو پانی ہے یہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور درمیان میں اس میں میں نے تقریباً ایک سے دو کب جو پانی ہے یہ اور شامل کیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ اس میں جتنا بھی پانی جو ہے یہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں جو اضافی پانی ہے اس کو ہم خوشک کر لیں گے تو یہاں پہ جو پانی ہے یہ سارا خوشک ہو چکا ہے اور الحمدلہ ہمارا جو گوشت ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہ چکر کے بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامدلہ ہمارا جو گوشت ہے یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے مطلب کہ ہمارا جو گوشت ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو جا ہم نکال لیں گے ایک بول میں تو گوشت کو جا ہم نے بول میں نکال لیا ہے تو پیارے دوستو اب ہمارا جو مین کام ہے چٹکھارا بوٹی بنانے کا وہ اب شروع ہوتا ہے تو ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا ہے بلکو بھی سکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے جس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا کٹا ہوا دھنیا اور اس کے بعد اس میں ہم ہاف ٹی سپون جو ہے یہ گرم مسالہ پوٹر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون جو ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے جی چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا اس میں جی گولڈن فور کلر جو ہے یہ شامل کر لیں گے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون جو ہے یہ ہلتی کا پوٹر جائے گا اور اس کے بعد جی تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے یہ ثابت قصوری میتھی جو ہے اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ مسال لیں گے اس کو شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون جو ہے اس میں ثابت جو دھنیا ہے اس کو بھی ہم ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے مسال لیں گے اس کو شامل کر لیں گے اور اس کے بعد جی اس میں ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ لیمن کا جوش شامل کریں گے اور تقریباً ایک ٹیبل سپون جی اس میں جائے گا سفید سرکا تو تمام چیزوں کو جی ہم نے شامل کر لیا ہے تو اب اس کو جی ہم اچھی طرح سے جو ہمارا یہ مزدار سا گوشت ہے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہاں بھی جب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے جی گوشت کو مکس کر لیا ہے تو اب یہاں بھی جی ہم نے بینڈنگ کے لیے شامل کر دینا ہے اس میں دو کھانوال جو چمچ ہیں یہ کورن فور کے تو کورن فور کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس مزدار سی چٹخارہ بوٹی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں جتنے بھی ہم نے مسالے شامل کیے ہیں یہ اچھی طرح سے ہماری جو بوٹی ہے اس کو یہ کوٹ ہو جائے اس کو یہ اچھی طرح سے لگ جائیں اس میں مکس ہو جائیں تو یہاں بھی جب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مسالوں کو ہم نے چٹخارہ بوٹی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب باریاتی ہے جی اس کو فرائی کرنے کی تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں لے لی ہے ایک ڈھائی اب اس میں جی ہم شامل کر دیں گے آئل اس مزدار سی چٹخارہ بوٹی کو فرائی کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آئل کی جگہ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جی ہمارا جو آئل ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جی چمچ کے ساتھ ایک ایک کر کے ہماری یہ جو چٹخارہ بوٹی ہے اس کو شامل کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ والا جو کام ہے یہ ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو دو سے تین منٹ جی اس کو ہم پکا لیں گے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جی اس کو ہم نے اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ ہلا جولا لینا ہے تاکہ یہ چاروں سیٹ سے ہر سیٹ سے اچھی طرح سے ہماری یہ جو مزدار سی چٹخارہ بوٹی ہے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو اب اس کو جب مزید قربما دو سے تین منٹ اور فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ جو مزدار سی چٹخارہ بوٹی ہے اس کو فرائی کرتے ہوagog اور مزید قربما دو سے تین منٹ ہو جائے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے تو اب اس کو جب ہم بیر نکال لیتے ہیں چھلنے کے ساتھ اور اس کے بعد ہماری جو بقیہ چٹخارہ بوٹی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے تو جب تک ہم ساری بوٹی کو فرائی کرتے ہیں تب تک جو بھی میرے پیارے دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہماری یہ مزدار سی چٹ پٹے چٹخارہ جو بوٹی ہے یہ الحمدلہ بالکل مکمل فرائی ہو چکی ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ جی ایک میں آپ کو یہ چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ ہماری یہ جو مزدار سی چٹخارہ بوٹی ہے یہ کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو یہاں پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہماری یہ جو مزدار سی چٹخارہ بوٹی ہے اندر سے سوفٹ اور بہر سے کرسپی اور انتہائی لا جوا بن کے تیار ہوئی ہے تو پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیار سا کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے تو اجازت چاہوں گا جی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو انوال تمام برے وقت پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنی زمان میں محفوظ فرمائے تو ملتے ہیں جی مزید کسی اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا دھیر سر خیال اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ